گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ میٹر نہیں کرتا آپ نے اس کو رکھا کیسے ہے اس کو فرنیشٹ کیسے کیا ہے اور اس فرنیچر کو خوبصورت کس طرح سے آپ نے رکھا ہے اس کی بیوٹی کو کس طرح سے منٹین کیا ہے اور کس طرح کرتے ہیں وہ چیز میٹر کرتی ہے اور اب اس کے لیے مہنگا مہنگا فرنیچر ہونا بھی ضروری نہیں ہے بس کچھ ٹپس ان ٹریکس ہوتی ہیں جس کو لگا کر اور آپ سمپل سے فرنیچر کو بھی گھر بیٹھے ہوت سے پولیش کر سکتے ہیں اور ہوت سے ساف کر سکتے ہیں اور اس کی بیوٹی کو منٹین کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ ٹپس شیئر کروں گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید سب ٹھیک تھا کش باش ہوں گے تو جناب یہ چال رہا ہے ٹائم رات کا اور رات کو آج ہمارا دل کا رہا تھا اسے فرنچ ٹروسٹ بنا لیے بچوں کو کھلانا تھا تو ہم نے سوچا ساتھ میں خود بھی تھوڑا سا کھا لیتے ہیں تو فرنچ ٹروسٹ ایک ایسی چیز ہے جو بچپن سے ہم کھا رہے ہیں اور ابھی تک نہ ہوں اس کا جو ذائقہ اور مزہ ہے نا وہ نہیں بھولتا ہے مطلب وہی لنچ باکس میمی ہمیشہ ہمیں بنا کے دیتی ہیں سالار 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 یہ تو دیکھو کار کر لیو ابھی جائے گندے بی بی اوہ مائی گاڈ میں نے نہیں بھلایا میری جان سالار سکریے تو جناب آج زبردست ایک ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کس وجہ سے میرے گھر کا جو فرنچر ہے وہ ہمیشہ سے ایسے بلکل نیو لگتا ہے تو ویسے تو فرنچر کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ ہاس ٹپس ہوتی ہیں جو میں آپ کو آگے ویڈیو میں چلتے ہوئے بتاؤں گی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں فرنچر پالش بنانے کا طریقہ یہ وہ ہی سیم پالش ہے جو آپ لوگ ہم لوگ اتنی مہنگے مہنگے مطلب کرواتے ہیں بھیج کر ان کو دکانوں پہ تو وہ آپ ایزی لی بہت ہی کم ریٹس میں آپ اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں یقین کریں آپ کا زیادہ سے زیادہ اس کے پر دھائی سے تین سو رپیا لگے گا اور یہ آپ کی پالش جو ہے نا وہ بلکل تیار ہو جائے گی اور اس کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک ہے سندرس اور ایک ہے تھنر اب سندرس کیا ہوتی ہے وہ ایک پالش ہے جو یہ فرنیچر والے پالش کیلئے یوز کرتے ہیں اور تھنر یہ دو چیزیں ہیں ان کو آپ نے لینا ہے آپ نے سندرس لے لینی ہے ایک پاؤ اور آدھا لیٹر آپ نے لینا ہے تھنر کسی بھی پنساری کی دکان پہ جائیں گے ایزی لی آپ کو مل جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے اس سندرس کو آپ نے تھوڑا سا کوٹ لینا ہے اور تھوڑا سا پاوڈر کی فا میں ہو جائے گا تھوڑا سا موٹے بھی رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اس کو تھنر میں ڈال لینا ہے اور اس کو اوور نائٹ چھوڑ دینا ہے جب وہ پڑا رہ گا تو اگلے دن صبح آپ اس کو اس طرح کوئی بھی ایک اور بوٹل لیں گے اس کے اندر ایک آپ نے مل مل کا کپڑا لے لینا ہے اس کو اس سے چھان لینا ہے کوئی بھی سکوپی سی رکھ کرنا اس کے اندر تو اس کو چھان لینا ہے اور دوسری بوٹل میں نکال لینا ہے اور جو بھی چھان سا ہوگا نا پیچھے وہ سندرس کے ریزیڈیو ہو گیا وہ آپ نے بیچ میں نہیں جانے دینا یعنی کہ صرف وہ جو پانی لکوڈی پورشن ہوئے گا نا وہ آپ نے اس کا سارا چھان کی الگ کر لینا ہے تو بس جناب اس کو آپ نے بند دھکن لگا لینا ہے اور بس اس کو اچھے سے شیک کر لینا ہے تو جناب آپ کی پولش جو ہے وہ ہو گئی ہے بلکل تیار اور یہ ایسی پولش ہے جو آپ سال ہا سال رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوتی اور یہ آپ کبھی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو زیادہ اس کے اوپر بلکل میند نہیں لگتی نہ ہی آپ کو فرنیچر اتنا ہلانے جولانے کی ضرورت پڑتی ہے جدھر پڑا ہوئے بس آپ نے ایک وہی جو مل مل کا کپڑا ہے نا وہ لے لینا ہے اور اس کے اندر ڈپ کر کر آپ نے بس ہلکے ہاتھوں سے نا اس کو فرنیچر پر پولش کرتے جانا ہے اچھا پہلے یہ یہ والا جو طریقہ تھا یہ میں نے بھی انٹرنیٹ سے دیکھا تھا کیونکہ ہمارا فرنیچر کافی خراب ہو رہا تھا پہلے ہم لوگ پتا کیا کرتے تھے ہم لوگ سرسوں کا تیل ہیتے تھے اور اس کے اندر مٹی کا تیل ڈال کر وہ ایک مکسٹر سا بنا کر اس کو فرنیچر کے اوپر لگاتے تھے اور وہ بہت خوبصورت لگتا تھا بڑا شائنی لگتا تھا لیکن اتنا گندہ ہو گیا فرنیچر کے اس کے اوپر ساری یہ مٹی اور جتنی بھی ڈسٹ ہوتی وہ چپک گئی اور وہ کالا کالا سوجہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر ایک اچھی سی گریسی سی تیہ جام جاتی ہے بے شک آپ روز اس کو ڈسٹ بھی کریں لیکن وہ نہیں جاتی وہ اترتا ہی نہیں ہے پھر آپ کو ایک بار ایک بار شاپ پر بیج کے اس کو رگڑ کے جو صاف کرتے ہیں وہ تیہ اتروانی پڑتی ہے ورنہ وہ نہیں کبھی بھی نہیں اترتی تو یہ پولش ایسی ہے جو اس کو خوش کرنے کے لئے صرف ایک گھنٹہ چاہیے اور ایک گھنٹے میں آپ کو اس کو ٹچ نہیں کرنا ہوتا مطلب اس کو ڈرائے پروپر ہونے دینا ہوتا ہے اور یہ بہت جلدی بلکہ ایک گھنٹے سے زیادہ جلدی یہ ڈرائے ہو جاتی ہے اچھا اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ نے بار بار اس کو رگڑنا ہے جس جگہ پہ آپ نے اس کو لگا دیا ہے اس کو بار بار آپ نے اس کو پر دوبارہ نہیں لگانا ہے ایک بار لگا دیا ہے اور پھر آپ نے آگے آگے جلتے جانا ہے اور اس کو کپڑے کو اچھے سی گیلا کر کے لگانا ہے ورنہ یہ بہت جلدی سٹکی سٹکی ہوتی ہے تو جاتا ہے کہ یہ خوشک نہیں ہوتی یہ بہت سٹکی ہوتی ہے اور جب یہ خوشک ہو جاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے اس کے پر اتنی سٹکی کوئی چیز لگائی تھی تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے سٹریٹ لائنز میں ایسے سیدھے سیدھے ہاتھ سے کوشش کریں ایک ایک ہی سٹوک میں آپ اس کو لگاتے جائیں زیادہ رگڑنا نہیں ہے اس کو تو بس آپ کی جو پولیش ہے وہ اتنی زبردست طریقے سے وہ کا فرنیچر کو کلیر کریں کہ ایسے لگے گا کسی پروفیشنل بندے سے آپ نے پولیش کروای ہے اور یقین مانی ہے بلکل نیو ہو جاتا ہے اور اس کو لگانے کے فائدہ پتا ہے کہ آپ کا جو فرنیچر ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ دیمک ٹائپ جو ہوتی ہے جو لکڑی کو کھانے والا کیڑا لگ جاتا ہے وہ نہیں لگتا اور ہم لوگ یہ جو اکثر اپنی سائی ٹیبلز پر جو داگ دبے ہوتے ہیں یہ اس سے بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں اب یہ آپ میری سائی ٹیبل پر دیکھ سکتے ہیں کس قدر یہ داگ لگے ہوئے ہیں یہ بھی ہماری ہی گلتیوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اوپر پہلے ہم نے رکھا ہوتا تھا شیشہ ہم نے اس کے اوپر ایک گلاس رکھا ہوا تھا اور یہ بچے چھوٹے تھے تو وہ بہت ڈال لگتا تھا کہ اس کے کونے آئے تو بچوں کو نہ لگ جائے تو میں نے گلاس اس کے اوپر سے اٹھوا دیئے تھے سارے کمروں میں سے اور پھر اس کے اوپر شیٹس دال دی اور میں نے وہ نیچے تھوڑی سی سٹیکی ٹیپ لگا چپکا دی پھر وہ سلاہ رہے ہیں وہ کھینچتا ہے تو وہ پھٹ جاتی ہیں تو ہمیں اس کو چپکاتی بھی نہیں اسیدھا اوپر ہی رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ جب بھی ہم کپ گلاس وغیرہ رکھیں تو اس کے داگ نہ پڑیں لیکن پھر بھی بچے اکثر اس کو کھینچ کے اتار دیتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی داگ لگ ہی جاتا ہے تو جناب فرنیچر کو صاف رکھنے کے لیے بیوٹیفول رکھنے کے لیے کچھ طریقے ہیں جو بہت ہی عام سی چیزیں ہیں جس کو آپ کریں گے تو آپ کو پولش وغیرہ کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلی ٹیپ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے بلا ناغہ بلا ناغہ فرنیچر کو ڈسٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس کی ڈسٹنگ ضرور کریں بے شک اس کے اوپر ڈسٹ ہے یا نہیں آپ نے ایک بار اس کو ڈسٹ ضرور کرنا ہے اس کے اوپر سے ایک بار آپ نے کپڑا ضرور اتانے نمبر دو اگر کوئی چیز اس کے اوپر گیر گئی ہے تو فوراں اسے صاف کریں مطلب ہم لوگ کہیں گے پانچ منٹ دس منٹ ابھی اٹھیں گے تو وہ کار لیں گے یہ جو پانچ دیس منٹ کا ٹائم ہے وہ آپ کے فرنیچر کی جو بیڑا گھرک کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ اسی وقت اس کے اوپر داک جم جاتا ہے اور وہ پھر بڑی منت کے بعد اترتا ہے یا نہیں بھی بعد میں اترتا اگر آپ کا جو سوف ہے نا ویلوٹ کا اس کے پر کپڑا لگا ہوئے تو آپ بلا ناغہ اس کو ویکیوم کریں آپ ویکیوم کریں گے تو آپ یقین کریں آپ کو بالکل بھی کبھی بھی اس کو ڈرائی کلین کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی وہ گندہ ہوگا اکثر یہ جو ویلوٹ والے ہوتے ہیں وہ بہت گندے ہو جاتے ہیں اگر آپ بلا ناغہ ویکیوم کریں گے وہ کبھی بھی گندی سی جو لوک ہوتی ہے ویلوٹ کے اوپر آجاتی ہے وہ نہیں آئے گی اور حاصل طور پر جب بھی لکڑی ایک ایسی چیزہ جو ایکسپینڈ ہوتی ہے مطلب جب مطلب اپنی شیپ چینج کر دیتی ہے اگر آپ اس کو سن لائٹ جدر زیادہ روشنی پڑتی ہو مطلب سورج کا جس جب بھی وہ کنٹیکٹ میں آتی ہے نا تو وہ اپنی شیپ چینج کرنے لگ جاتی ہے کلر چینج کرنے لگ جاتی ہے تو کوشش شوں کریں کہ فرنیچر کو ادھر ادھر کرتے رہیں اگر وہ دوب کی مطلب اس جگہ پر دوب زیادہ آتی ہے تو اس کی جگہ جو ہے وہ تھوڑی بہت چینج کر دیا کریں اور اگر آپ اس طرح کی وڈ والا فرنیچر ہے تو اس کے اوپر یہ جو پولیش جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ سال کے سال اس کو کرتے ہیں تو شکین کریں اس کی زندگی جو ہے وہ ڈبل ٹرپل لمبی ہو جائے گی ایک تو آپ کا فرنیچر جو ہے وہ مضبوط رہے گا اور فرنیچر کے اندر سے اکثر وہ پتا نا گلوی سی نکلنے لگ جاتے ہیں وائٹ وائٹ داگ بن جاتے ہیں وہ بھی نہیں بنیں گے دیمک بھی نہیں لگی گی اور آپ کا فرنیچر ہمیشہ اسے لگے گا کہ ابھی آپ سٹور سے لگی آئے ہیں تو بازناب گئے دیکھیں میرا جو کمرا تھا وہ بل کل ہو گیا تھا سیٹ میں پھر اپنا بستر ایک گھنٹا لگا زیادہ سے زیادہ میں نے ایک گھنٹا پنکھے آن کیا تاکہ جلدی خوش کو یہاں پہ بچے سوے ہوئے تھے ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ساری پولیش کار لیی تھی صرف دانیال بات ساب اٹھے ہوئے تھے باگی سب بچے سوے ہوئے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ والی پلاسٹک شیٹ ہے جو میں آج کل یوز کرتی کو پنی سائی ٹیبلز پہ ساب کمروں میں میں نے یہی ڈالی ہوئی ہے کیونکہ اسی کے نیچے میں نے پہلے وہ لگائی ہوئی تھی لیکن وہ دوسری والی سائیڈ کی سالار پھار چکا ہے اس لیے میں نے ڈالی کے مارنہ اس کے نیچے سے بھی اتھار دیا تھا کہ اس کو بھی کھینچے گانا تو وہ پھٹ جائے گی تو اب دوبارہ سے جاؤں گی تو ادھر کے لیے کچھ اور لے گیا ہوں گی تو بس جناب یہ اس کے بعد میرے نا میں ادھر پولیش میں لگی ہوئی تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ شیشے کی پولیش میں لگاوا تھا تو اس نے سارے اس کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے ڈسٹر اپنے گیلے کار کے نا وہ اپنی طرف سے مجھے کہہ رہا تھا ماما میں ہرپ کرا رہا ہوں تو اس نے سارا جو میرا نا وہ سب حراب کر دیا تھا میں نے سوچا لگے حد اس کو بھی گلنٹ کا ایک ہاتھ مار ہی دوں تو اس کو ساف کی ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایک آپ کی جو گھر آپ کا خود کا جو سگڑا پہ نا وہ نظر آتا ہے لے جناب میں وہاں پہ ابھی فری ہو کے بائی نکلی ہوں کہ میں فرنیچر کو سیٹ کروں اور بچوں نے وہاں پہ ٹرینے بنا کے بیڑا گرے کیا ہو رہا ہے آج لشک پشک گیا یہ چیک کریں کتنی خوبصورت کسی چیز کی اب مجھے نہیں بتا کہ یہ موبائل میں کیسی لگ رہی ہے لیکن یہ ایسے کھڑے ہو کے دیکھنے میں بائیر کا منظر جو ہے نا وہ قابل دید ہے یہ میرا جو بیٹا ہے یہ دیکھیں کیا کار ہے یہ جن پوٹ جو ہے نا دانیال یقین کریں دوستو میں نے ان کشنز کو دھونا ہی چھوڑ دیا ہے ان کے ساتھ اس قدر بری ہوتی ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں آپ کو اندازہ ہو گیا اکثر میں نے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں یہ کشنز ہی سیٹ کاری ہوتی ہیں کیونکہ وہ لے کے گھومتے رہتے ہیں تو اس قدر گندے ہو جاتا ہے سمجھ نہیں ہے ان کو کتنی بار دھوئیں تو جناب فائنلی ہمارا جو آج کا میرا جو ایک ٹاسک تھانا میں نے اپنے لیے ایک ٹاسک رکھا ہوا تھا وہ ہو گیا ختم اور انڈ پہ ہم نے انجائی کیا کعوہ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے دعاوں میں ضرور ضرور یاد رکھنا ہے انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اللہ حافظ